حضرت عمر کا وصحال ہوا قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی حضرت ابو دردہ نے نا یہ مٹی پکڑی ہوئی ہے تو ایک ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا پہلے تین تین چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں عصہ ہو جائے تو مٹی ڈالنے کے لئے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی توجہ ہے آپ کی میری بات پر تو اس مٹی کو لے کر کے جا رہی تھی حضرت ابو دردہ مٹی لے کے جاتے ہیں حضرت سیدنا ابو دردہ عضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لئے یہ پکڑی آٹھ میں مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے پھر جاتے تو واپس آ جاتے پھر جاتے لوگوں نے کہا ابو دردہ ڈالتے کیوں نے تو آنکھوں میں آنسو آگئے رو پڑے کہنے لگے عزت کے اس کو ہے گران پر مٹی ڈال دوں وقار کے اس بادشاہ پر مٹی ڈال دوں فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر اس پر مٹی ڈال دوں اور پھر میں مٹی پکڑی اور اپنے سر پر ڈال لی فرمانے لگے عمر تو مٹی کے قابل نہیں مٹی کے قابل تو میں ہوں میں تھا جس پر مٹی پڑھنی چاہیے تھی اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لیے تو ہم بھی بچیں گے نہیں ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اگر اتنے اتنے پاک باز لوگ اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سباب ہوتی تو یہ پاک لوگ ہمیشہ دنیا میں رہتے فرمانے اگر یہ چلے گئے تو چلے ہم نے بھی جانا ہے حضرت خضر علیہ السلام آئے کہنے لگے حضور شیخ عبدالقادر جلالی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں میں پیغام لے کے آیا ہوں اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں نہ کریں دعا انہیں کر دی پھر یہاں تو ہے ہی نہیں تو یہ لڑ لے ہیں نے رب رسول کے اللہ رسول کو منا لیتے ہیں تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا چلو ٹھیک ہے اولاد کوئی نہیں پھر ہاتھ اٹھا ہے کہا اللہ تجھے پتہ تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے اور مالک تجھے پتہ تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا تجھانتا تھا اچھا اچھا میں سمجھ گیا اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبدالقادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا ملا کچھ نہیں یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبدالقادر جنا غوث پاک کہے گی اللہ اچھا ٹھیک ہے کہے گی نہ میں ہوا یوں ٹھیک ہے کوئی عرج نہیں لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبدالقادر تیرے بھی قربان جاؤ اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤ رب فرماتا ہے بولئے کتنے بیٹے چاہئے بی بی کو آپ کی دیئے بات تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھار آئی ہے تو رب سے فرمائے ساتھ بیٹے تو عطا کر دینا اوہ بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لادلہ پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں تو جو رب رسول کے لادلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں بھائی اتنی سی بات ہے ایک شخص نے آکے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا دات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں بڑے لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں آپ ہمیں کیم ملانگو سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے بیٹھ کے لوگ قانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک کیسے کر سکتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا رہا ہے وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے ماذا اللہ تو پھر اسے کوف لانا کام کریں اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچھی اور غلیب زبان استعمال کرتے ہیں اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں میں شکوہ ایزے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی سنو حضور غوث پاک سے آکے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا ہے عذاب میں میں بڑی تکلیف میں ہوں میرے اببہ کے لئے دعا کرنے تو غوث عظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا بیٹھا تھا حدیث ہے سعی بخاری میں سعی مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے بخاری مسلم ہے جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں تو غوث پاک نے بچھا لیا مچھلہ کہا مالک تیرے معبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے وہ بدبخت ہو تو سعید بخت ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے میربانی فرمانا کرم نمازی فرمانا وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں اببہ ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا عبدالقادر جلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا ہمیں ملنگ نہ سمجھو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مردی پیچھے لگ جائیں گے ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہر بندہ اپنے اببہ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری آپ کیا سمجھتے ہیں کچھے پکے لوگ ہیں اور صرف یہاں نہیں وسیعت لکھ کے رکھی ہے مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غاؤس آزم کا اور ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بند گئے لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بلکل ہی مان لیا ہے پھر بلکل ہی مان لیا ہے یقین کریں مجھے مزا آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب بڑا مزا آتا ہے بڑا سرور آتا ہے کوئی میرے نام سنید نہیں پکارتا اس کا بنا کے پکارتا ہے کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے تو ذرا چسکا آتا ہے یعنی اس میں سرور آتا ہے اس میں ذرا کیف آتا ہے حضورِ غاؤسِ پا آپ کے نسبت بڑی شان والی آپ کا مقام بڑھا حضرتِ مولانا جمیل الرحمان قادری عالی حضرت کے مرید ہیں وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غاؤس ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ اور قادری کہتے ہیں غاؤس پاک سے پیار کرنے والے کو جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غاؤس آزم کہاں ہے قادری کر لے نظارہ اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشید پر اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشید پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غاؤس آزم یہ غاؤس آزم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے وہ نقش بندی ہے وہ چشتی ہے وہ سوروردی ہے آج آپ کو سارے گیار بھی دیتے نظر آئیں اس لیے کہ غاؤس آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فیض جب برسا ہے تو می بند کی برسا ہے اور ہر جگہ ہی برسا ہے ہر جگہ ہی برسا ہے تو بجائے اس کے کہ ہیلو حجت کریں ساری زندگی اللہ والوں سے پیان جگہ ہی برسا ہے ہی برسا ہے